مدھی پردیش کے ریوہ سے خبر ہے اس پی آفیس پہنچے ایک غریب پیڑت پریوار ریوہ کے سٹی کوتوالی کا جہاں سٹی کوتوالی شیطر انترگرد جیز تم چوراہے کے پاس ایک پیڑت پریوار سالوں سے اپنی پشتینی پریوار کے ساتھ رہ رہا ہے آروپ ہے کہ کچھ بھو مافیاؤں کے دوارہ ان کے گھر سے ان کو نکالا جا رہا ہے یہی نہیں ان کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور ان کے گھر کے پاس کئی سالوں سے کچھ پیڑ لگائے ہوئے ہیں جنہیں کٹا جا رہا ہے آروپ پیڑت پریوار نے ریوہ کے اس پی آفیس پہنچ کر لگایا پیڑت پریوار نے بتایا کہ سرکار پیڑ لگانے کی بات کرتی ہے اور یہاں پیڑ کٹ رہے ہیں جسے روپنے کی کوشش کی تو بھو مافیاؤں کے گنڈو دوارہ مارپیٹ کی جاتی ہے پیڑت اشیتہ سین نے بتایا کہ ہم لوگ یہاں کئی سالوں سے رہ رہے ہیں لیکن کچھ گنڈے ہمیں پریشان کر رہے ہیں جس کے شکایت ریوہ کے سٹی کوتوالی میں کئی دنوں پہلے کی ہے لیکن ابھی بھی ادھکاری سننے کو تیار نہیں اشیتہ نے اپنے پریوار کے ساتھ ریوہ ایس پی آفیس پہنچ کر نیائے کی گوہار لگائی پریوار نے میڈیا کو مارپیٹ کا ویڈیو بھی دکھایا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بھو مافیاؤں دلال و دوارہ غریب پریوار والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے فلحال یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ آخر پولیس موقع پر کیوں نہیں پہنچ رہی اور اس کا جواب اب ریوہ پولیس کے ادھکاری ہی دے سکتے ہیں دیکھنا ہوگا کہ پولیس ان غریب پریوار پیڑتوں کو کس طرح سے نیائے دلا پاتی ہے بولٹ ریپورٹر کے لیے بیورو ریپورٹ ریوہ ہاں کیے ہیں کوئی کروائی نہیں ہوئی کون لوگیں جاتے ہیں ہاں بگل میں ہیں رجے سین پسپا سین کون ستانیل سکتے ہیں سٹی کوتوالی میں کوئی کروائی نہیں ہوئی ہمارا جاستم بنا ہوں وارڈ نمبر ڈیس ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سنبائی ہو ہمارا جو گھار اور مکان ہمارے گھر میں سو سال پڑھانا ہڈا بھڑا پیڑ لگا تھا برگا دورنیم کا اس کی پوجہ ہوتی تھی تو یہ بگل والے ہمارے بینہ ہم کو کوئی انفارم کیے وہ جب اجیسٹی گنڈوں کو لاکر کے دلالوں کو لاکر ان کو کٹوا دی جب اجیسٹی پارساد انگلوں سب آئے تھے سب نے روک کرنے کوشش کی ان لیکن وہ دھمکی دیر ہے کہ جس کو جو کرنا ہے کلوم کسی سے نہیں ڈارتے ہیں اور دھمکی دیر ہے ہمارا گھر بھی گرا دی ہیں آدھا ہم نمک تین بار کتوالی میں کمپلین کر چکے کوئی نہیں سن رہا سر ہم لوگ بہت پرشانہ گھر گرا دیا باتروم ٹوڑ رہا ہم کی درمار ڈالیں گے کار ڈالیں گے ننگا کر کے گھر سے باہر نکال دیں گے سر ہم لوگ بہت بہت سارے گنڈوں کھڑا کی ہیں سر ہم لوگ پاس نہ پاور ہے اور ہم لوگ سن نہیں رہا ہے یہ نہیں ہم چاہتے کہ آپ پلیز کچھ کریے مدد کریے جی سر ہم گئے تھے وہ اپلیکیشن لے لیا ہے اور مطلب کچھ سنے نہیں وہ جلدی میں تھے شاید ایک بار پہلی کیا تھا ایک مہینے پہلے جب ہم لوگوں کو پہلا پیڑ ہم لوگ کا کٹا گیا تھا اور پھر ابھی دو بار کیا کوئی نہیں سن رہا سر ابھی پرسوں سے ناٹک کرنا شروع کر دیا آپ سب لوگ ملتے ہڑا بڑا پیڑ لگا ہم لوگوں کو سو سال پرانا پیڑ سار بتائیے ہم لوگ اس کے نیچے پلے بڑھیں ایسے کیسے کوئی کٹ سکتا ہے بینہ پرمیشن کے چھاٹنے بس کی پرمیشن ملی تھی پورا جڑ سے کاٹ دیا اور جان مجھ کہ ہم لوگوں کے گھر میں گرا دیا جس میں ہم لوگ گھر کھالی کر دیں سر نام ہم نہیں جانتے کوئی کے پی سنگھ کر کے ہیں اور کوئی سندھی لوگ ہیں اور جن کے نام پہ گھر وہ تو دکھی نہیں رہا بس ان کی وائف سب کو گنڈے کو بلا بلا کے پرشان کرواری ہم لوگوں کو سر لالچ میں آ کے کر رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا سر میرا پیپر ہم پڑھ نہیں پا رہے کل میرا پیپر ہے سر بہت پرشان ہے سر ریشیتہ زین ہمارے پاپا تھوڑا اسملت ہے اور دادی ببا کو بہت پرشان کر مارنے کی دھمکی دے رہا سر نئے ویڈیوز ایم تازی خبریں ملتی رہیں اس کے لیے ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں